بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں الماس اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بنا رہے ہیں لنبو کا شربت جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہے بہت ہی ٹھنڈا شربت ہے سپیشلی ان گرمیوں کے موسم میں سپیشلی رمضانوں میں جو کہ رمضان پکر چکے ہیں لیکن آپ بینہ رمضان کی موسم پی سکتے ہیں کیونکہ آنے والا جو وقت ہے آنے والا کی ٹائم ہے وہ گرمی کا ہے تو بہت ہی زیادہ گرمی بڑھے گی تو یہ ایک ریفریشنگ جوز ہے آپ اسے تھے کہ بہت آسان طریقے سے بہت ہی ایزی ویسے اس کو بنا سکتے ہیں اچھلے چلتے ہیں اس کے بنانے کے طریقے کی طرح دیکھتے ہیں یہ کس طرح بنتی ہے تو ہماری جو لنبو پانی کی جو انگرڈینٹس ہے وہ ہے تقریباً ہافٹی سپون زیرا اور چار سے پانچ کالی مرچے ہیں تقریباً ون ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون آپ جو ہے اس میں اپنے زائگے کے حساب سے نمک دے استعمال کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ریفریشنگ آئے گی کالے نمک کی وجہ سے اور لیمن آپ یوز کر سکتے ہیں تقریباً ڈیڑھ سے دو اور خودینے کے جو پتے ہیں وہ بھی آپ تقریباً آدھی موٹھی تک استعمال کر سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں ہم اب ویڈیو کی آگے پروسس کی طرف اور اب سر سے پہلے ہم زیرہ اور کالے مرز کو فرش کریں گے اور اسے جو ہے نا ہم نے ہمارے مثالوں کو مشین کی اوپر رکھ دیا ہے اور اب اسے ہم اچھی طرح سے ماشاءاللہ ہمارا پاورڈر جو تھا مسالوں کا بہت اچھی طرح سے گھل چکا ہے پاورڈر ہو چکا ہے دیکھیں آپ بلکل سے ہم نے گرین کر لیا اب ہم جوسر میں جو ہمارا مسالہ تھا جسے ہم نے گرین کر لیا تھا وہ ڈالیں گے اور نمک بھی ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے کدینے کے پتے اور پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر پانی تقریباً ایک گلاس پانی جائے گا اس کے اندر یا دو ڈال سکتے ہیں دو ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ہم اور اب اسی طرح ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہمارا جو پتینے کا منٹ تھا وہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے جوسر کے اندر اب اس کے اندر ہم لیمبو کو نچوڑیں گے لیمبو اس کے اندر ہم نے اچھی طرح نچوڑ لینا ہے اور تقریباً آپ ڈیٹ سے دو لیمبو نچوڑ سکتے ہیں لیمبو نے چھوڑنے کے بعد ہم جوسر کو ایک دفعہ پھر سے چلائیں گے تاکہ لیمبو کو نچوڑ جائے تو چلے چلتے ہیں ہم آپ جوس کو اپنے چھاننے کی طرف اور آپ اس کو چھان سکتے ہیں چھلنے کے ذریعے بھی اور کسی کپڑے کے ذریعے بھی ہمارا جو چھلنے تھی وہ جو ہے خراب ہو چکی ہے اس کی جو ہوسیں وہ کافی زیادہ کھل چکے ہیں سو اسی وجہ سے ہم کپڑے کی مدد لے رہے ہیں ہمارا جوس اچھی طریقے سے ٹیار ہو چکا ہے تو چلے چلتے ہیں اس سے ڈالتے ہیں گلاس کی طرح کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنا ہے لیمبو اور پدینی کی پتوں کا جوس جو کہ گرمی کے لیے کافی بہترین ہے اور گرمی کا دشمن ہے اور اس گرمی کے موسم میں اتنی سستی چیزوں کے ساتھ آپ اپنے جسم کو ریفریش کر سکتے ہیں وہ بھی باہر جانے سے پہلے تو چلیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور ریسی پی پسند آئی ہو اس کی تو برائی مربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا نیچے جو بٹن ہیں اسے دبا دیجئے گا اور اپنی فرینڈز اور فیملیس کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے اپنی لائکس اور کمنٹس بھی ضرور کیجئے اس ویڈیو پہ اس سے مجھے اور حوصلہ افضائی ملے گی اور مجھے اس چینل کو مزید بڑھانے میں حمد ملے گی تو تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ